حوض باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے بارو اینڈ فرنڈز لا فرم گجرات کے فورم سے ایک نیا لیکچر لے کے آئے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلدہ ہم میڈیکل جیروسپوڈنس کے لیکچر شروع کریں گے تو آج اسی لیکچر سیریز کا جو ہم نے میڈیکل جیروسپوڈنس کے شروع کہے ہیں آج اسی لیکچر سیریز کا پہلا لیکچر ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کوشش کیا کہ اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے جو لیکچر سیریز ہے تاکہ اس میں جو ریلیمنٹ اور امپورنٹ ٹاپکس ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے چلے جائیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ چاکہ آپ کے لئے کوئی زیادہ برڈن بھی نہ فیلو اور آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو تو اس لیے ہم نے اس کا آج جو پہلا ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے بسیکلی رائیگر مارٹس کے حوالے سے اس کو ہم آج دسکس کریں گے تو بیفور سٹارنگ مائی لیکچر جیسا کہ ہم پہلے تمام لیکچر سیریز میں کرتے ہیں ہم نے کرون شادہ دارڈر نائیٹی ایٹی فور پہ جو لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے اس میں ہم ہم ہمیشہ آپ سے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لائر آن لائن کا جو بارو ہیں فرنڈز اللہ فرم گجرات نے ایک لائر آن لائن کے نام سے یوٹیوب چینل شروع کیا ہوا ہے جس پہ یہ ویڈیو ہماری آویلیبل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو کائنلی شیئر کیجئے گا اور جو نوٹیفکیشن کی بیل ہے اس کو آن کا نامات بھولیے گا کیونکہ انشاءالہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ قانون شادہ دارڈر نائیٹی ایٹی فور کے ساتھ ساتھ یہ لیکچر سیریز جو ہے ہماری میڈیکل جورسپوڈنس کی یہ بھی پیرلر چلتی رہے تو اس میں تمام معاملات جو ہیں وہ جو پیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اور تھیوریٹیکلی اور جو سٹیڈی کے حوالے سے اور جو ڈیلی جو پروفیشنل لائف میں جو ہمیں ضرورت پڑھتی ہے اسے حوالے سے اور جو سٹوڈنٹس ہیں جو میڈیکل جورسپوڈنس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ساری چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیمنٹ ہوگی اور انشاءاللہ ان کو اس چیز میں کافی بہتر فیل ہوگا کہ ہمارا جو بھی ٹاپک ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس میں کوئی ایسی چیز ہم رہنے نہیں دیں گے جو ہتوالوسہ ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اور آپ کے لیے یہ ساری چیزیں لائیں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اور رائیگر مارٹس کے حوالے سے ہے تو بیسیکلی رائیگر مارٹس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں تو یہ رائیگر مارٹس جو بیسیکلی اس سے پہلے آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈیتھ جو موت ہے ڈیتھ ہے یہ کیا ہے بیسیکلی مرنا یا مر جانا یا ڈیتھ ہو جانا ہے اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سمپلی اس بات پہ ہے تو یہ ڈیتھ کو تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ رائیگر مارٹس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو سب سے پہلے جو ڈیتھ ہے کیا سیسیشن آف آل لائف میٹابولیک پروسس ڈیتھ میں انوال لائفی اینڈیزم آل لائفی جو دا سیماتک دیتھ اور می بھی کنفائن تو سیلز آل لائفی یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے جو ڈیتھ ہے وہ ہے کیا یہ ہے جہاں سیسیشن آف آل لائف زندگی کا ختم ہو جانا زندگی کا ختم ہو جانا سانسوں کا رک جانا بالکل ختم ہو جانا توٹلی طور پہ تو یہ دو مختلف فیزز ہے اس میں ایک تو وہ ہے جس میں تمام جو میجر آرگنز ہیں وہ کام چھوڑ جائیں بالکل سب میں زندگی ختم ہو جائے اور ایک وہ ہے جو جیسے جس کو ہم آگے ابھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے سیلولر اور مالیکیولر ڈیتھ ہے ایک ہوتی ہے سومیٹک سسٹیمیٹک اور کلینیکل ڈیتھ اور ایک ہوتی ہے سیلولر اور مالیکیولر ڈیتھ یعنی کہ بعض قاتل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے مرڈر ہو جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے یا ویسے اپنی تب ہی موت مرتا ہے تو اس کے جسم ہے اس کے تمام جو پروسس اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے میٹابولیزم کا وہ سارے کا سارا پروسس سٹاپ ہو جاتا ہے جس کو ہم سومیٹک ڈیتھ کہتے ہیں لیکن یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد جو انسان کے کچھ آزار کچھ آرگنز ایسے ہیں جن میں جان کچھ رہ جاتی ہے اس کے جو سیلز ہیں وہ جو مالیکیولز ہیں ان میں کوئی نہ گئیں کچھ نہ کچھ ابھی پروسس چل رہتا ہے تو پھر ہر آرگن کا ایک مخصوص ٹائم آف ڈیتھ ہے یعنی کہ ڈیتھ ہو جانے کے بعد بھی کچھ چیزیں انسان کی ڈیتھ ہونے کے بعد بھی برین کا ایک مخصوص ٹائم ہے ہارٹ کا ٹائم ہے لنگز کا ٹائم ہے لیور کا ٹائم ہے یعنی کہ انسان کے اندر جسم میں اس پوری باڈی کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کا ایک مخصوص ٹائم ہے اس ٹائم جیسے جیسے آتا چڑھا جاتا ہے تو پہلی جو جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے سمیٹک ڈیتھ پھر بعد میں جو آستہ آستہ پروسس ہو بلکل ہر چیز جب ڈیتھ ہو جاتی ہے مالیکیولز بھی ختم ہو جاتے ہیں سارے سارے سسٹم ختم ہو جاتے ہیں تمام سیلس مر جاتے ہیں تو اس کو سیلکیولر سیلکیولر اور مالیکیولر ڈیتھ کہتے ہیں ہاں جی اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھ دا ہوں سیشن آف لائف میٹابولک پروسس death may involve the organisms as a whole which is called somatic death or may be confined to cells and tissue within the organisms causes of death in human beings include injury acute or chronic disease and neoblesia which is called cancer the psychological death of cells that are normally replaced through life is called necrobiasis the death of cells caused by external changes such as an abnormal lack of blood supply is called necrosis necrosis جس کو بولتا ہے medical study of death comes within the preview of forensics and psychology ایک بڑی important چیز ہے کہ جو death کی جو study ہم کریں گے جو ہمارے لیے اس کی ضرورت ہے وہ ہوتی ہے forensics and psychology جو legal point of view سے ہم کو medical jurisprudence پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اس کو جو forensic use ہے جو legal use ہے ہم اس کو discuss کر رہے ہیں تو یہ آپ نے کہہ لی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ زیادہ deeper جو کچھ ہمارے ایسے دوست جو medical field سے تعلق رکھتے ہیں یا کچھ ڈاکٹر ازراد اگر کوئی اس لیکچر کو دیکھیں تو وہ بہت ساری question raise کریں گے لیکن ہمارا ہمارا جو topic ہے وہ بہت ہم نے اس کا جو آج کے discussion کا scope ہے وہ medical jurisprudence according to forensic use تو جو medical study of death comes with the preview of forensic sanatology 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 یہ term use ہوتی ہے تو اس میں sanatus sanatology sanatology سے آئے گا sanatous جس کی meaning ہے death اور logos sanatology sanat Liebe کہتے ہیں death کو اور logos ہوگا logos ہے science انہیں کے ہم جو ڈیتھ کی سائنس ہے وہ ہمارے والے سے جو لیگل پروفیشن کے والے سے کام ڈسکس کریں گے یہ کہتے ہیں جی ڈیتھ اگرز ان ٹو سٹیجز سمیٹک سسٹیمیٹک اور کلینیکل نمبر چو سیلولر اور مالیکل سمیٹک ڈیتھ کیا ہوتی ہے جی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا it is due to complete and irreversible sensation of the vital function of the brain heart and lungs ان تمام چیزیں جب کام چھوڑ جاتی ہیں تو وہ انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سمیٹک ڈیتھ ان سمیٹک ڈیتھ though the life seizes in the body as a whole it perceives in the component parts that is tissues and the cell which respond to chemical thermal or electrical electrical stimuli یعنی کہ انسان کی ویسے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لیکن اس کے cells ڈیتھ میں life ابھی باکی ہوتی ہے اب سمیٹک ڈیتھ کو کریکٹرائز کیا جاتا ہے آگے مزید فردر کہتے ہیں جی discontinuous of caudic activity and respiration and eventually leads to the death of all body cells from lack of oxygen اکسیجن کے ختم ہونے کی بجہ سے تمام آستہ آستہ تمام جو سیلولر جو انسان کے جسم کے جتنے وہ سیلولرز ہیں وہ آستہ آستہ ختم ہوتے جاتے ہیں اب irreversible changes کے حوالے سے جو clinical death ہے although for approximately six minutes after somatic death a period referred to as a clinical death جو somatic death کے جو six minutes تک اس کا period ہے اس کو ہم کیا کہیں گے جی clinical death a person whose vital organs have not been damaged may be revived however achievements of modern biomedical technology have enabled the physician to artificially maintain critical function for indefinite periods لیکن کچھ ایسی irreversible changes ہوتی ہیں جو irreversible word یایسا use ہو رہا ہے جو واپس نہیں آئیں گی یعنی کہ وہ چیز جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کی واپس مشکل ہو جاتی ہے somatic death is followed by a number of irreversible changes that are of legal importance especially in estimating the time of death آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہیں basically what are the irreversible changes which comes after somatic death somatic death جب ہو جاتی ہے انسان کی تو اس کے بعد کون کون سی ایسی changing ہے جو آتی چلی جاتی ہے اور وہ کس حوالے سے ضروری ہوتی ہے جی somatic death کے میں نے آپ کے سامنے اس کی definition رکھ دی ہے تو کون کون سی ایسی چینجز ہیں جن کو ہم نے انشاءاللہ اپنے coming lectures میں discuss کرنا ہے تو first of all رائیگر مارٹس جو topic ہم نے آج کا select کیا اس کے بعد یہ چیزیں کیوں ضروری ہوتی ہیں جی basically ان سیزوں سے جو time of death time of death جو ہے نا اس میں اس کا تیین کرنے کے لیے ایک شخص کی death کتنا time پہلے ہو چکی ہے اس کو آیا مرے ہوئے ماتا گھنٹہ ہوئے ایک گھنٹہ دو گھنٹے دس گھنٹے بیس گھنٹے چالیس گھنٹے کتنے گھنٹے اس کو ہو چکے ہیں تو چونکہ کسی بھی جو ہمرا criminal law ہے اس میں کسی بھی جو crime scene ہوتا ہے وہاں پہ جب کوئی آئیو ہو جائے انویسٹیگیٹنگ افیسر جو ہے وہ وزٹ کرتا وہاں پہ جا کے اس کو کچھ باڈیز ملتی ہیں ایک باڈی دو باڈی ملتی ہیں اور وہ ان کو جب چیک کرتا ہے تو پھر یہ وہ ساری چینجز ہیں جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے ان کو آتا ہے تو ڈاکٹر جب اس کا پوسٹ مارم کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کو مدھے نظر رکھ کے وہ ایک ٹائم دیوریشن دیتے ہیں کہ جو ٹائم آف ٹیتھ بیٹمن ڈیتھ 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 پوسٹ مارم وہ جو ڈاکٹر ساب نے پوسٹ مارم رپورٹ کے این پہ لکھا ہوتا ہے 10 to 20 hours 5 to 2 hours یا جتنا بھی مطلب وہ ایک ٹائم دیا ہوتا ہے وہ کن چیزوں سے ان چیزوں سے first of all riger mortis and second number 4 ہے جی آٹولائس 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 بسی کے لئے ہے کیا جی break down of tissues by enzymes liberated by that tissue after death یعنی کہ جو کی جو breaking down ہو جاتی ہے وہ گل سٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یہ اس کا حوالہ سے ہے یہ پھر آگے جا کے پڑھیں 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 ہو جاتا وہ سارا process شروع ہو جاتا ہے تو یہ وہ irreversible changes ہیں جو time decide کرتے ہیں کہ کتنا time ہو چکا ہے تو ان میں سے آج کا جو ہمارا طابق ہے that is a rigor mortis اس پہ اوپر ہم نے discuss کرنے جا ہے اس کے علاوہ ایک brain death کا concept ہے جو modern system ہے ان میں یہ بڑا ہے جب بندے کا انسان دماغ کام کرنا چھوڑ دیں تو مختلف جگہ یہ بھی آیا کہ brain death ہے اس کو legal value دے دی گئی ہے which is now a legal condition brain death is now a legal condition in most states for the declared death request there the following the absence for at least 12 wars یعنی کہ بارن کھ اگر دماغ کام نہیں کرتا تو آپ اس کو legal death declare کر سکتے ہیں وہ brain death کہ رہتی ہے یہ آگے پھر اس کے حوالے سے لیکن آج کا چونکہ ہمارا یہ topic نہیں ہے جو irreversible changes ہیں جو important tools ہیں to determine time of death important important tools to determine time of death آج کا ہمارا topic یہ اس سے relate کرتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ رکھ رائیگر مارٹس الگر مارٹس رائٹولائس پیوٹریفکیشن اس کے علاوہ آگے اور بھی بہت شاری چیزیں ہیں جو stomach and intestine contents یعنی انسان کی آنطلیوں میں اور بیدے میں جو contents جو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کہ اس میں کیا تھا کتنا ارسا وہ digest ہوا نہیں ہوا یہ پھر اس حوالے سے یہ جب انشاءاللہ topic آئے گا تو پھر ہم اس کو discuss کریں گے اس کے علاوہ changes of the eyes after death جو eyes میں جو changes آتی ہیں وہ ہے اس کے علاوہ next ہے جو کڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں بڈی کے اندر وہ انسیکٹ ہیں اسے والے سے لیکن میں نے جیسے بہر بہر آپ کے سمجھ رکھ رہا ہوں کہ ہمارا آج کا topic ہے رائیگر مارٹس ہمیں ان سالی چیزوں ختم کرنے جا رہا ہوں اور پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک پہ آجاتے ہیں کارفی ٹائم لگ گیا چونکہ آج ہمارا پہلا لیکچر تھا ویسے جو ہم نے قنون شادہ 1984 میں لیکچر دیا تھا تو اس میں ہم نے پہلے ایک پوری بک اتار پر آئی تھا لیکن اس میں چونکہ ایسا ممکن نہیں بہت نمبر چلوڑا topic ہے تو پہلے death کا آپ کو سمجھانا ضروری تھا death کے بعد پھر ہمارے جو آج کی topics سوری یہ جو ہماری list of topics ہے اس میں ہم ان کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے discuss کریں گے تو آج کا کیا topic ہے رائیگر mortis دو وڑی یوز ہوئے نمبر ون رائیگر سیکنڈ ون ہے mortis تو رائیگر کیا stiffness اکڑاؤ اکڑاؤ stiffness rigidness rigidity اس کو post mortis اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کچھ synonyms بھی ہیں جو اس کے لئے بولے جاتے ہیں رائیگر mortis کے حوالے سے mortis کسے کہتے ہیں death کو وہ stiffness وہ اکڑاؤ جو death کے بعد آجاتا ہے اس کو ہم بولیں گے رائیگر کسی crime scene پہ جا کے لاش دس بار رنگ یا چود رنگ یا اس کا جسم اکڑا ہوتا ہے مفتف style بن جاتے ہیں یہ ایک مندہ ہے جی یہ اس کی dead body ہے تو اگر اس کے گھٹنے ایسے کھڑے تھے تو اگر وہ کافی دنوں سے ایسے پڑھا رہا تو تو ان کو کہتے ہیں rigor martis جو stiffness جو ریجی جو اکڑا آجتا ہے اس کو ہم بولیں گے rigor martis اس کے synonyms ہیں cadavaric rigidity cadavaric rigidity جو synonyms میں آئے گا اس کو cadavaric rigidity بھی بولتے ہیں اس کے بعد اس کو post matem rigidity بھی بولتے ہیں post matem rigidity بھی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب آپ اس کو post matem stiffening بھی بولتے ہیں کئی لوگ اس کو post matem stiffening rigidity کے ساتھ post matem rigidity بھی بولتے ہیں یہ اس کے synonyms ہیں جو مختلف use ہوتے ہیں رائیگر martis کے حوالے سے چونکہ آج کا ہمارا topic ہے اسی پہ ہم رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں رائیگر mortis it is a third stage of death and one recognizable sign of death recognizable sign of death یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے پتہ چلتا کہ واقعی death ہو چکی ہے آزان کا ٹائم ہوگا جی بریگ لیتے ہم welcome back جی تو ہم بات کر رہے تھے جیسے بھی ہم نے آپ کے سام نوٹ رکھے ہیں اس کے بعد جس بات بھی ہم کہ رہے تھے تیسری stage ہے یہ death کی اور یہ recognizable sign of death ہے ایسی چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں کہ ایک تو یہ ثرڈ stage of death ہے اس میں یہ recognizable stage of death ہے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی death ہو چکی ہے ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے جی جو مسلز ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں ان میں اکڑاؤ آ جاتا ہے یعنی کہ اگر ایک آت ہیدھر تھا اس کی position اس سے کیا پتہ چلتا ہے رائیگر مارٹس کے حوالے سے اگر ایک بندہ جو ہے اس کو مارا گیا اس کی باڑی موو کر کسی باڑی پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ جب وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی اکڑا جاتا ہے اس کا جسم میں یہ جو اکڑاؤ آ جاتا ہے یہ خطر نہیں ہوگا جب تک اس کا ٹائم کاب آئے گا میں آپ کو بتاؤ گا کاب آئے تو اس لئے یہ ضروری ہے اس کے بعد ہوتا کیا کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ رائیگر مارٹس کو صرف ڈسکس کرنا ضروری نہیں تھا میں سمجھتا تھا چونکہ میڈیکل ہماری فیلن نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں پتا نہیں چاہیے یہ ہوتا کیوں ہے جس ہوتی جس کی یہ ایک فکرہ ہے اس کو آگے ہم نے ایک سپنین کرنا ہے ہوتا کیا بیسکل یہ اب چونکہ میری رائنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ تھوڑا بہت اس کو واضح کر سکو یہ باڈی ہے اب یہ اس کا ہنڈ ہے فار ممبر تو اس کے اندر جو مسلز ہیں جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر جو کیلشیم ہوتی ہے جو اکسیجن جو ہے اس کا کام ہوتا ہے مسلز میں سے نکال کے ان کو بائے رکھنا کیونکہ کیلشیم ہوتی ہے آڑیوں کی مضبوطی کری ہے جس طرح آڑیوں مضبوط کرتی ہے اس طرح کیلشیم جو ہے جب اکسیجن ختم ہو جاتی ہے تمام مسلز میں جتنے بھی یہ جبڑے کے اوپر یہ نیک میں گردن بازو پہ یہ ٹانگوں پہ یا پھر ابڈومن پہ تو یہ کیا ہوتا ہے یہ کیلشیم جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے پھر چونکہ اکسیجن آویلیبل نہیں ہوتی اس کیلشن کو باہر نکالے کے لئے ایک ایڈی پی ایک ایڈیانوسیل ٹرائی فاسفیٹ ایڈیانوسیل ٹرائی فاسفیٹ ایک ایڈی پی یہ ایک ٹرم ہوتی ہے جی ای ٹی پی ایڈیانوسیل ٹرائی فاسفیٹ تو یہ جو ایڈی پی ہے یہ ایڈی پی ہوتا ہے یہ جیسے آپ کہلیں کہ انرجی کرنسی ہے انسان کے جسم کے انرجی ہے اس کی انرجی کرنسی کی طور پہ یہ ایڈی پی ایڈیانوسیل ٹرائی فاسفیٹ یہ تو یہ جو کیا کرتی ہے یہ ایڈی پی سے ایڈیانوسیل ٹرائی نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا ایڈی پی سے جب ایڈی پی میں کنورٹ ہوتا ہے تو پھر وہ انرجی جو ہوتی ہے اور کیلشیم جو ہے وہ ان مسلز میں سے نکل جاتی ہے مسلز پھر اپنی جگہ پہ واپس آ جاتے ہیں تو جیسے جیسے انسان کے اندر ایڈی پی کم ہوتی جاتی ہے انرجی کرنسی کم ہوتی جاتی ہے جناب کے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو انسان کو مسئلہ بن جاتا ہے اگر پیسے جناب میں پڑے ہوں تو مسئلہ نہیں ہوتا پریشانی نہیں ہوتی کوئی بھی کام کر سکتا ہے جب یہ آستہ آستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو انسان جسم بلکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آگے میں آپ کو بتاؤ کہ کب کون سا لیول آتا ہے لٹی پی کا تو سارا پروسس ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پہلے میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں پھر اس کو میں ایکسپین کرتا ابھی جو باتیں میں نے کیا یہ ساری کے ساری ہم میں پڑھنے رکھوں after death the members of muscle cells become more permeable to calcium ions جو calcium ions ان کے لئے زیادہ اٹractive ہو جاتے ہیں living muscle cells expand energy to transport calcium ions to the outside of the cells جو بات ابھی میں نے کیا ہے کہ calcium ions جو ہوتے ہیں جو انسان کے muscles کے اندر سیٹل ڈون ہو جاتے ہیں ان کو باہر نکالنے کے لئے انسان زندہ ہوتے ان رجی ڈیوز ہو جاتی ہے the calcium ions that flow into the muscle cells promote the cross bridge attachment between actin and moisin between actin and moisin اس پہ بقاعدہ بقاعدہ اس چیز کی سمجھ آئے سکتی یہ آپ کر لیں کہ یہ ایک تھوڑا سا process آپ کو سنجھانا چاہتا یہ muscles ہیں یہ ہوتا گیا یہ آپ ان کو کنسلل کریں ایک log کے طور پہ یا رسی کے طور پہ یہ muscles کو جگڑ لیتی ہیں یہ calcium پھر 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 جیسے ہی جا کے ادھر ٹچ کرتے ہیں جی اس کو وہ چھڑوا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایسے دوبارہ واپس لے آتے ہیں ٹھیک ہے پھر muscles easy ہو جاتا پھر آستہ 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 یہ جاتے جاتے پھر وہ stage میں پہنچ جاتا ہے یہ muscles کو پھر پکڑنے کو آتا ہے پھر یہ سنجھ جاتی ہے اس طرح muscles easy ہوتا جاتا ہے لیکن مردہ انسان میں ATP آستہ آستہ کام ہوتی جاتی ہے اس میں تو انرجی ختم ہو جاتی ہے اس پاس پاس ختم ہو جاتی ہے اس کی تو سنجھو کے سانس رکھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس ذرا جب ATP کام مسل کنٹریکشن جب مسل کنٹریکٹ ہوتا تو ان دونوں میں یہ مل کے کام کرتے ہیں مسل فائبر ریچڈ شارٹ and شارٹ until they are fully contracted or as long as the neurotransmitter acety colon and the energy molecule جو ATP میں نے آپ کو بتایا ہے however muscles need ATP in order to release from contracted state it is used to pump the calcium out of the cells so the fiber can unlatch from each other کوئی بات جو میں نے بتا ہی ہے یعنی یہ ATP چھوٹے چھوٹے یہ ان کو نکالتے باہر پھر جو calcium is اس سے اس کی جان چھوڑاتے اور یہ مسل ہی ہو جاتا پھر واپس لائے پھر ہی ہو جاتا اس ترہ یہ process چلتا رہتا چلتا رہتا ATP use ہوتی رہتی ہے جب ایک جو organism ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے مر ہو جاتا مرد ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر ATP پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے جب ATP پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے تو پراس ختم انرجی ختم کرنسی ختم تو یہ کیوں ہوتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے آگے اس کی شار detail اب جی breathing and circulation no longer provide oxygen but respiration continues please stop it thank you اب جی sorry for interruption ہم بات کر رہے تھے this means that the muscles start to decompose یہ بڑی important چیز ہے کہ اگر انسان مر جانے کے بعد اکڑاؤ وقت ختم ہوتا ہے جب یہ دو fibers ہیں ایک ایک دوسرے کے نام میوسین ایک اور میوسین یہ ایکٹن اور میوسین جو ہوتے ہیں یہ پھر muscles کو جکڑ لیتے کب تک جکڑے رکھتے ہیں اس وقت جکڑے رکھتے ہیں جب تک وہ muscles جو ہے وہ fibers وہ خود گل سٹ کے بلکل ختم نہیں ہو جاتے یعنی کہ جب جو رائیگر مارٹس کے جانے کا وقت نہیں ہو جاتا جب رائیگر مارٹس کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت یہ آستہ آستہ ختم ہو ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی دیکھیں اگر نہیں سمجھ جائیں تو let's reverse the lecture on youtube and then you will again enjoy i have teacher available for you for every time دیکھیں لگی آپ کسا legal teacher آپ کو ملا ہو ہے جو ہر وقت آپ کو available ہے you can see you can watch the video lecture again and again and again if you will replay 10 times then I will deliver this lecture 10 times because I have uploaded this lecture on youtube so you have a good teacher you can see this video lecture you can can see the lecture you can see this so you can stop and go 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 and میں پھر وہی بات آپ کو بتاؤں گا دوراؤں گا اور میں ایک ایسا ٹیچر آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں یوٹیوب پہ اویلیبن ہوں کہ جو کبھی بھی انکار نہیں کرے گا کوئی بھی بات بتانے سے اب ایک بات کو دس طرح پوچھیں کہ نہ ریورس کر کے ہیلی پلے کر کے تو میں تو پھر بھی وہ بتاتا چاہا جاؤں گا اس حوالے سے یہ رائگر موٹس کی جو ریزنز اب تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایٹی پی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹی پی ایڈیانوشن ٹرائی فاسفیٹ یہ انرجی کرنسی ہو گئی یہ جب کرنوارڈ ہوتا ہے ایٹی پی میں ایڈیانوشن ڈائی فاسفیٹ میں اس کا ایک کیمیکل فارمولا ہے یہ جب آپ اس کو مزید ڈیپ سٹڈی آپ نے خود کرنی ہے تو پھر آپ کو اس کو پڑھیں گے آپ کو پھر یہ ساری چیزیں سمجھا جائے گی تو پھر ایٹی پی ایٹی پی میں کرنوارڈ ہو کے پھر یہ آگے پروسس کرتا ہے اب ہوتا کیا ہے جب انسان میں ایٹی پی کی جو ریشو ہے انرجی کرنسی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ چلی جاتی ہے ایٹی فائیو پرسنٹ پہ یہ جو ایٹی پی ہے جب ایٹی پی لیول ایٹی فائیو پرسنٹ پہ ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے انسان کی جو مسلز ہیں وہ اس لیف ہونا شروع ہو جاتا ہے ریجیڈیٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے that is the critical level of ایٹی پی یہ کیا ہے جی اس کا ایٹی پی کا critical level ہے جس میں انرجی بریکڈون ہونا شروع ہو جاتی ہے مطبع آپ کے جو مسلز ہیں وہ contract ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد جیسے جیسے ایٹی فائیو پرسنٹ سے پھر آگے ایٹی فائیو پرسنٹ پہ جا کے stiffness شروع ہو جاتی ہے ریجیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے ریجیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے ایٹی پی لیول اس کے بعد جب یہی ایٹی پی لیول جیسے کم ہوتے 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 جب ایٹی پی لیول پہنچ جاتا ہے نا 15 to 30% یہ لیول آ جاتا ہے جب ایٹی پی کا تو پھر گیا ہو جاتا ہے that is a peak stage یہ تو ایک peak stage ہے peak stage آ جاتی ہے اس وقت full body جو ہوتی ہے نا وہ اکڑاؤ میں ہوتی ہے رائیگر مارٹس full bloom پہ ہوتا ہے full پوری طرح یہ ہے ایٹی پی کا لیول 50 to 30% ہو جاتا ہے نیکسے جی ایٹی پی کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آئیے تو آپ نے نوٹ کھا دیا ہوگا کہ ایٹی پی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ for pumping out calcium جو calcium آئیند ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے نیکسے جی ایٹی پی is also required for muscle relaxation جب وہ pumping جو calcium آئیند ہیں ان کو الیدہ کرے گا تو mycine اور actin جو ہے ان کو آپس میں جو ملک کے کام کر لیتے ہیں دو فائیورز ہوتے ہیں ان کو جب الیدہ کرے گا تو muscles جو ہیں وہ easily relax ہونا شروع ہو جائیں گے نیکس ہے جی there is a continuous and progressive hydrolysis of ATP when the store of ATP exhausted the muscle goes into a state of contraction وہی بات جو میں نے آپ کے سمجھنے کی reduction of ATP causes stiffness and rigidity rigor mortis starts within 2 to 4 hours after time of primary relaxation جو primary relaxation کے بعد rigor mortis start ہونے کا time ہے جی وہ ہے دو سے چار گناتے کے بعد انسان کی death ہو جانے کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے the degree of rigor mortis may be used in forensic pathology کس میں use ہوتا جی جو degree of forensic rigor mortis ہے stop please سکتے ہیں گا گا پوچ Google گا پوچ گا موسیقی